بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناصرین میں ہوں علیکشہ حضر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچ تی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں کالا ہیکر ایک بار پھر میدان کے اندر آ چکا ہے اور اس بار عمران خان صاحب کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے ہے اور عمران خان صاحب کا صفایہ کرنے کے لیے ہے اور آپ تھریڈ بھی کپتان عمران خان کو دے رہے لگ ایسے رہے کہ پہلے پی ٹی آئی کا گو ہیکر تھا اور نون لیگ کے مگر تھا نون لیگ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ چکا تھا اور انہیں تھریڈ کر رہا تھا بلیک میل کر رہا تھا اب ایسے لگ رہے کہ یہ ہیکر کا تعلق نون لیگ سے اور اب یہ عمران خان کے خلاف ایک نیا محاذ لے کر میدان کے اندر آ چکا ہے اور بڑے بڑے الزمات لگا رہا ہے اچھا الزمات آپ نے سنتے جانا ہے اور غیران ہوتے جانا ہے ذرا سنیے گا اگر یہ ہیکر حقیقتر میں ہے تو اگر اس کی یہ جو انکشافات ہیں اگر حقیقتر پر مبنی ہوتے ہیں تو یہ ایک تعلقہ مچا کے رکھ سکتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ان کی سیاست کو تباہ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ انکشاف ہیکر نے جو کی ہے آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں پہلے تو حیکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی پریز الہی کی شادی اپنی جوان مردنی سے کرانے کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ اس طرح پریز الہی ہمارے قبضے میں آ جائے گا حیکر نے انکشاف کیا کہ سابق خاتون اول کا بیٹا عثمان وزرعظم ہاؤس میں پندرہ دن تک رہا سابق خاتون اول یعنی کہ مانیکہ خاندان کا بیٹا پندرہ دن تک وزرعظم ہاؤس کے اندر بشرا بی بی کے ساتھ رہا اس کے بعد ایکر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خاور مانیکہ کا پیغام بھی وزرعظم ہاؤس میں بشرا بی بی کو دیا گیا یا دیا جاتا رہا بشرا بی بی کا جو سابقہ خاند ہے خاور مانیکہ وہ بھی مسلسل اپنی سابقہ ایلیا بشرا بی بی کو مسلسل وہ پیغامات بھی وزرعظم ہاؤس تک پہنچا آیا جاتا رہا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ بشرا بی بی کی بیٹے نے اپنی بہن کی شادی کے لیے اسپیشل جہاز بھی مانگا اس کے بعد بشرا بی بی کی بیٹے نے عمران غان کو شادی میں ساتھ لے جانے کی بھی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا گیا کہ حیکر نے سابق خاتون اول سے متعلق مذہبی ٹرینڈ کو بھی بے نکاب کیا ہے جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ مذہبی ٹرینڈ کو چلانا چاہتی تھی عمران خان صاحب کے وہ مذہبی ٹرینڈ پر بات کریں جس طرح حادم رزوی صاحب بات کرتے رہے ہیں اس طرح آپ کریں اور عمام آپ کو بھی زیادہ سپورٹ کرے گی آپ بھی حادم رزوی کی طرح عمام کے دینی جذبات کو کیش کریں یہ بھی حیکر نے دعویٰ کیا اور حیکر نے تمام معلومات دینے کے بعد اپنا سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا واضح رہے کہ حیکر نے اپنے اکاؤنٹ بائیو میں لکھا تھا کہ معلومات دینے کے بعد اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ آرڈیو پارٹ 3 بہت جلد ریلیس کرنے والا ہوں یہ حیکر ہے جی حیکر نے یہ انکشاف کیا مزید کیا کیا ہے ذرا سنیئے گا حیکر نے یہ کہا کہ میرے پاس جتنی بھی آرڈیویں ان میں مسلم نون کی وطن دشمنی ظاہر نہیں ہوتی فوراں چینج ہو گیا کل تک نون لی کے خلاف تھا آج نون لی کے حق میں یہ بہت بڑا بیان دے دیا ہے حیکر نے عمران خانت کا پاسپورٹ کس نے ضبط کا رکھا ہے اور کیوں کا رکھا ہے ایک آرڈیو میں صاف زنا جا سکتا ہے جب تک پاکستان سے جو اس نے مال لوٹا وہ واپس نہیں کرتا تو اتنی دیل سے باہر نہیں جا سکتا اس پر سکتی کرنے پڑے گی اس کے بعد سابق وزرعظم عمران خان نے کیوں مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر آمر لیاقت کی پہلی ویڈیوز ریلیز کروائی کیونکہ آمر لیاقتی ایک نازیبہ اور شرمناک ویڈیوز پرائیویٹ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی اور پھر قتل کروا دیا اس چیز کے پکے شواہید اجنسیوں تک پہنچا دی گئے ہیں ضرورت پڑھنے پر عوام سے بھی شیئر کروں گا یہ حیکر کا دعوی جی اچھا حیکر نے ایک اور بڑا مبینہ ترپہ الزام لگایا ہے کہ مولانا خادم اسے رزویکو عمران خان نے زہر دیا جس سے انسان آہستہ آہستہ مرتا ہے میرے پاس نقابل تردید ثبوت موجود ہیں مولانا خادم کا قاتل مبینہ ترپہ عمران خان ہے اس میں مبینہ کا ذکر نہیں ہے لیکن میں مبینہ کہہ رہا ہوں اس کے بعد یہ بھی اس نے انکشاف کیا سابق مزرعظم عمران خان حریم شاہ حریم شاہ ایک ٹک ٹاکر ہیں حریم شاہ کو کیوں قتل کروانا چاہتے تھے اور اس کو کس ادارے نے فرار کروایا وہ بھی سب کچھ آڈیو کی صورت میں موجود ہے یعنی کہ اس حیکر نے بڑے تلخ اور بڑے تیلکہ خیز انکشافات کی ہیں مزید حیکر کیا لکھتا ہے میں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو میری سکرین پر بھی چل رہے ہوں گے حیکر لکھتا ہے فروری کے مہینے میں سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کی امریکہ سے آئی دو بیٹیاں پرائم میسٹر صاحب سے ملتی ہیں اور گلا کرتی ہے پاکستان کی عوام ہمارے ابو کو بہت گالیاں دیتی ہے کوئی اسمبلی سے سزا کا بل پاس کروانے کا کہتی ہیں بہت جل جاری ہوگی آڈیوز یعنی کہ حیکر نے کہہ دیا کہ وہ آڈیوز میں وائرل کروں گا اس کے بعد یہ ایک حیکر نے بڑا ایک انکشاف کیا ہے کہ جو میں بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ہماری اسکری قیادت کے حوالے سے اور میں نہ اس طرح کی جورت رکھتا ہوں نہ میں سوچتا ہوں کہ نہ ایسی کو جورت کر سکتا ہے ہماری اسکری قیادت ہماری فوج ہماری آرمی چیف وہ ہمارے لئے سب کچھ ہے ہمارا مان پیچان ہماری عزت ہماری آپ سب کچھ وہ ہی ہیں تو یہ ایکر نے جو لکھا ہے میں اسے نہ مانتا ہوں اور نہ میں اسے شیئر کروں گا کہ آگے ایک چلتے ہیں اور عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بوشرا بی بی کے ساتھ ملکار کیسے عمران خان کو گالیاں دی جاتی تھی بہت جلد میں آر ڈیو لگاؤں گا انتظار فرمائیے یہ ہے وہ ہیکر جس نے بہت زن کشاف کی یہ پرویزلائی کے کو اپنے کفزے میں کرنے کے لئے بوشرا بی بی نے جوان لڑکی کی شادی پرویزلائی سے کروانے کے لئے سوچا اور ہمارے کچھ اطلاعات مبینہ طور پر یہ بھی تھی آج سے چاند دن پہلے کہ پرویزلائی صاحب کی ایک شادی ہو چکی ہے اور واقعی وہ کسی جوان لڑکی کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے شجاعت اور پرویزلائی دونوں اپس بھائیوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا ایک گھر کے اندر تو کہا یہ جاتا ہے کہ پرویزلائی نے شادی کر لی ہے کیونکہ اس کے اوپر میں نے ایک وی لاک کیا تھا اب اس میں حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ تو پرویزلائی صاحب بھی بتا سکتے ہیں لیکن پرویزلائی صاحب نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی تردید نہیں کی نہ اس وی لاک کے بعد ابھی تک کہ پرویزلائی نے شادی کی نہیں کی لیکن جوان مریدنی کا ذکر ہیکر نے بھی کر دی ہے کیونکہ جوان لڑکی کا ذکر ہم نے بھی کیا تھا کہ پرویزلائی نے شادی کی ہے یعنی کہ ہیکر اس طرح کے الزمات لگا رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میں آڈیوز سامنے لاؤں گا آڈیوز ویڈیوز جو کچھ ہے وہ مواد سامنے لاؤں گا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جو کچھ ہوگا جو انہوں نے کیا ہے کس سے کیا لوٹا ملک کا کیا لوٹا کس نے پاسپورٹ زبط کیا جو جو کچھ تھا ہیکر کے پاس انہیں انشافات تو کر دی ہیں اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے اور آپ دیکھنے ہیں کہ ہیکر کیا کرتا ہے یا کیا کرنے والا ہے ناظرین کریں آپ آپ کی آرادیتیں کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے نوٹیفکیشن کو اپریس کر لیں تاکہ ہیکر کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک بروقت پہنچتے رہے ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برقرار رہس گئے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ